اسلام علیکم سٹورنٹس میں آپ کے اردو کی ٹیچر کلاس سکس آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو نکالیں گے نرد بانے اردو آج ہم نرد بانے اردو سے پڑھیں گے صفحہ نمبر چالیس اور صفحہ نمبر اکتالیس دیکھتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع ہے مذبت منفی اور سوالیا جملے اب دیکھیں سب سے پہلے ہے مذبت جملے وہ جملے جن میں کسی بات کام کے ہونے کا ذکر ہو مذبت جملے کہلاتے ہیں مردب کوئی بھی نارمل جملہ آپ بولتے ہیں کہ وہ مذبت جملہ کہلائے گا جس میں کسی بھی بات کا ذکر ہو کسی کام کا ذکر ہو جیسے میں کھانا کھاؤں گا میں سو رہی ہوں میں بیٹھی ہوں اب جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ سارے مذبت جملے ہیں ٹھیک ہے منفی جملے وہ جملے جن میں کسی بات کام کے نہ ہونے کا ذکر ہو منفی یعنی انکاریا جملے کہلاتے ہیں جس میں کسی بات کا انکار کیا جائے جیسے میں کھانا نہیں کھا رہی ہوں میں کھیل نہیں رہی ہوں میں آپ کو پڑھا نہیں رہی ہوں اس میں دیکھیں نہیں استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے تو یہ سارے منفی جملے کہلائیں گے ٹھیک ہے جن جملوں میں کسی بات کا انکار کیا جائے نفی کی جائے اسے منفی جملے کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں سوالیہ جملے وہ جملے جن میں کسی بات کام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو سوالیہ جملے کہلاتے ہیں مثلا لیکن علی گھر جا رہا ہے مذہبت جملہ کہ اس میں نارمل بات کی ہے کہ ہاں بھئی علی گھر جا رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے پھر ہے علی گھر نہیں جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی علی گھر نہیں جا رہا ہے نہیں کا استعمال ہو رہا ہے یعنی اس بات سے انکار ہو رہا ہے تو اسے منفی جملہ کا ہو جائے گا پھر ہے کیا علی گھر جا رہا ہے اب اس میں پوچھا جا رہا ہے یعنی پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سوالیا جملہ ہوگا ٹھیک ہے ہم کوئی بھی سوال کریں کوئی بھی جیسے کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے اپنا کام کیا کہ آپ نے اپنا کام نیٹ اینڈ کلین کیا یا آپ آج کل اپنے گھر میں دن کیسے گزار رہے ہیں تو یہ سارے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو یہ سوال یا جملے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دیا گیا ہے ہمیں مصبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کر کے لکھی ہے اب یہاں پہ آپ کو مشک دے دی گئی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کو یہ جملے سمجھ آئے ہیں یا نہیں آئے یہ اب آپ کو مصبت جملے دیئے میں گلاب کا پھول توڑو شاید آج بارش ہوگی سکول کی چھٹی ہے میں نے کام مکمل کر لیا ہے وہ میری کتاب ہے آگ کے پاس جاؤ گھوڑے نے ریس جیت لی یہ انار بہت میتھا ہے اب یہ دیکھیں یہ مصبت جملے جو بس آپ کو انفارم کیا گیا ہے صرف بتایا گیا ہے کیا ہے اس کو اس کو اپنے منفی میں بدلنا ہے منفی میں ہم کیا کریں گے انکاریاں یعنی انکار کریں گے نہیں کا استعمال کریں گے کہ گلاب کا پھول مت توڑو یا نہ توڑو ٹھیک ہے شاید آج بارش نہیں ہوگی جب ہم اس میں نہیں لگا دیتے ہیں تو یہ انکاریاں یعنی منفی جملے بن جاتے ہیں تو آپ نے ان سارے جملوں کو انکاریاں جملے بنا کر اس کولم میں لکھنے ہیں یہاں پہ دیکھیں منفی جملے لکھیں ٹھیک ہے اب یہ دو جملے تو میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتا دیئے لیکن واقعی ایکسرسائز آپ خود کریں گے اب آگے دیکھتے ہیں کہ منفی جملوں کو مصبت جملوں میں تبدیل کیجئے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز دیئے کہ آپ نے منفی جملوں کو جس میں پہلے سے انکار ہو رہا ہے اس کو آپ نے مصبت جملوں میں تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی مجھے آواز مت دو تو یہ کس طرح مصبت جملہ بنے گا کہ ہم اس میں سے مت ہٹا دیں جو انکار ہو رہا ہے اس کو ہٹا دیں منفی جملہ بدل کے مصبت ہو جائے گا مجھے آواز دو پھر ہے کل تمہاری سالگیرہ نہیں ہے تو اس میں سے ہم کیا کریں گے اس نہیں کو مائنس کر دیں گے کل تمہاری سالگیرہ ہے اگر واقعی آپ کی سالگیرہ ہے تو آپ خوش ہو جائیں جب آپ کو پتا چل گیا کل آپ کی سالگیرہ ہے تو آپ وہ منا بھی سکتے پھر ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے آپ اس نے نہیں ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے وہ میرا دشمن ہے دشمنیاں بس سے زیادہ پالنی نہیں چاہیے سب سے دوستی رکھنی چاہیے لیکن ہم نے جملہ بنانا ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ٹھیک ہے کاش میں نے تمہیں نہ بلایا ہوتا اب ہمیں تو یوں کہنا نہیں چاہیے اس لئے ہم اس سے نہ ہٹا دیتے ہیں کہ کاش میں نے تمہیں بلایا ہوتا ویسے تو آج کل کرونا ہے کسی کو گھر میں نہ بلائیں کم سے کم میل بلاپ رکھیں اور اپنا خیال رکھیں لیکن اب یہاں جملہ ہے تو ہم نے اس کو تو بدلنا ہی ہے تو ہم لکھیں گے کہ کاش میں نے تمہیں بلایا ہوتا وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا وہ آپ کے گھر نہیں کو اٹھا دیں گے تو کیا بن جائے گا وہ آپ کے گھر آئے گا وہ کراچی نہیں آیا ہے وہ کراچی آیا ہے یہاں سے بھی نہیں ہٹ جائے گا کھانا مزے دار تھا اسے تنگ کرو یہ تو بڑی بری بات ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے لکھنا ہے اب یہ جو آپ کو کولم دیا ہے یہاں غلطی سے منفی لکھا ہے شاید آپ کی نئی کتابوں میں نہ ہو تو آپ نے یہاں پر مذبت لکھ دینا ہے مذبت جملے بنانے اس کولم میں سارے آپ نے اس کو مذبت جملے بنا کے لکھنا ہے پھر اب آپ کو دیا ہے جملوں کو سوالیا جملوں میں تبدیل کیا اب آپ کو یہاں پر مذبت جملے دیئے میں جن کو آپ نے سوالیا میں بدلنے بارش ہو رہی ہے تو اس کو ہم مذبت جو سوالیا میں کیسے تبدیل کریں گے یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے کیا بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر سوالیا نشان بھی لگائیں گے سوالیا نشان لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو ہے اس کا جملے کا لہجہ بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے جس میں کیا ہے وہ تو ہے ہی سوالیا لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس کے آخر میں سوالیا لگا کر ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سوال ہے یعنی یہ ایک بہت اہم پارٹ ہوتا ہے جو اکثر بچے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جملہ تو سوالیا لکھتے ہیں لیکن نشان نہیں لگاتے سوالیا جملے کا نشان یہ ہوتا ہے جب بھی آپ سوالیا جملہ لکھیں تو لازمی اس نشان کو آخر میں لگایا کریں کیونکہ یہ میں آپ کو کلاس میں بھی بتاتی رہتی ہوں اور ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ آپ نے کوئی عام جیسے مضبط یا منفی جملہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ بہت ضروری ہے اور جو سوالیا جملہ ہے اس میں سوالیا نشان بہت ضروری ہے اب دیکھیں گے بتخ نے انڈا دیا تو ہوگا اس کا کیا بتخ نے انڈا دیا علی نے خط لکھا یہ دلچسپ اور معلوماتی کتاب ہے اس نے نیا جوتا خرید لیا احمد نے کتاب پڑھ لی میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے میری چھٹیاں جون جولائی میں ہوں گی آپ کی چھٹیاں تو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہیں اب دیکھیں جولائی کا مہینہ بھی ایسے ہی گزر جائے شاید تو آپ نے ان سارے جملوں کو لکھنا ہے سوالیا اور آخر میں سوالیا نشان لگانا مت بھولئے گا اس کتاب کے اوپر آپ نے سب سے پہلے تاریخ لکھنی ہے دن لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے اور یہ سب اپنے کام ساتھ ساتھ کرنا ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اب آپ کے ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اگر اس میں سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے تو آپ کو مشکل نہ ہو آپ نے یہ مشکل کی ہوئی ہو اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تینک یو اللہ حافظ